بسم اللہ الرحمن الرحیم اس کے لیے بھی جو ویزا ہیں اس کے آپشن آپ کے ساتھ شیئر کرتے رہتے ہیں تاکہ آپ ایجنٹس کے چیکر سے بچ سکیں آج جو ویزا بزانے جا رہے ہیں وہ ان لوگوں کے لیے ہیں جن کے پاس سعودی عرب کا اکامہ ہے وہ لوگ تھائی لینڈ کا ویزا چاہتے ہیں تو تھائی لینڈ کے لیے کیا پروسس ہے کون سے لوگوں کو آن آرائیول ملے گا اور کون سے لوگ آن لین اپلائی کریں گے آج کے ویڈیو میں جو ہے آپ کو مکمل تفصیل دیں گے تو شریع شروع کرتے ہیں کرونا میں ج کوویڈ نائنٹین کی جو احتیاطی تدابیر تھی اس کو جو ہے وہ ختم کرتے ہوئے جو ہے اس کو اوپن کر دیا گیا ہے آپ لوگ جو ہے وہاں جا سکتے ہیں اور سب سے پہلے تو آپ کو بزاتے چلیں کہ جو ابھی وہاں پر جو ٹیسٹنگ تھی کرونا کی ٹیسٹنگ تھی اس کو جو ہے وہ ختم کر دیا گیا ہے اس کے علاوہ اب تھائی لینڈ کے پاس آپ کو جانے کے لیے خود کو ریجسٹر کرنے کے لیے اور جو دس ہزار امریکی ڈالر کا ہیلتھ انشورس ہوتا تھا وہ بھی اب رکھنے کے ض ضرورت نہیں ہے اس کو بھی ختم کر دیا گیا ہے اور اس کے علاوہ اب بات کریں گے کہ بہت سے لوگ ہیں جو کہ جن کے پاس پاسپورٹ ہیں وہ ان میں جو ہے ان کو ویزا آن آرائیول کی سہولت ہے اس میں آسٹریلیا بھوٹان بلگاریا انڈیا اور چین کبرس ایسٹونیا ایتھوپیا فیجی جورجیا ہنگری کازکستان مارٹا اس طرح کے کنٹریز ہیں اس میں پاکستان اور بنگلہ دیش نہیں ہے جن کو آن آرائیول لیکن انڈیا کے لیے آن آرائیول ویزا ہے اگر آپ کے پاس انڈیا پاسپورٹ ہے اگ اگر آپ کے پاس پاکستان بنگلہ دیش وغیرہ کا پاسپورٹ ہے یا کسی اور کنٹری کا پاسپورٹ ہے تو اس کے لیے آپ کو آن لائن اپلائی کرنا ہوگا آپ کو جو ہے اگر آپ کے پاس ریزیڈنٹ کاٹ ہے یعنی کہ سعودی عرب کا اقامہ ہے تو اس کے پھر تو آپ کے لیے ٹینچر نہیں ہے آپ کو فارم فیل کرنا ہوگا اور فارم میں جتنا بھی ڈیڈا دیا گیا ہے وہ آپ کو فیل کرنا ہے یہ ویزا فارم کا لنک نیچے ڈسکرپشن میں دے دیں گے آپ کلک کریں گے ویزا فارم وہ آپ کے پاس اوپن ہو جائے گا اس کو ڈاؤنلوڈ کر کے پرنٹ کر لی جائے گا اور اس کے ساتھ جتنے ڈاکومنٹس لکھے ہوئے ہیں جو ڈاکومنٹس چاہیے وہ آپ نے اس کے ساتھ اٹیچ کرنے ہیں ٹھیک ہے اور ڈاکومنٹ کی بھی آپ کو بتا دیتے ہیں کون کون سے چاہیے ہوں گے آپ نے پہلے تو کیا کرنا ہے اپنے تمام چیزیں یہ جو اس ڈاکومنٹ ہے اس فارم کے ساتھ اٹیچ کرنے ہیں اس کے بعد آپ کو جو ان کی امبیسی حریات کے اندر وہاں پر جانا ہوگا یا جدہ کے اندر جو ان کا کونسلیٹ ہے وہاں پر جانا ہوگا کونسلیٹ کے اندر ان کے تھائی کونسلیٹ میں جائیں گے وہاں پر فیزیکلی آپ کو جانا ہوگا اور آپ کو جا کے یہ جمع کروانا ہوگا تھائی لینڈ کے جو ٹورس ویزا ہے تین ماہ کی ویلیڈیٹی ہوتی ہے آپ ساٹھ دن کا جو ہے وہ سٹری کر سکتے ہیں اور چھ ماہ تک کی ہوئی اس کی ویلیڈیٹی ہوتی ہے سنگل انٹری تین ماہ کی ہوتی ہے اس کے بعد چھ ماہ کی بھی ویلیڈیٹی ہوتی ہے م چیزیں چاہیے ہوں گی سنگل انٹری ویزا کے لیے آپ کو فارم فیل کرنا ہے ایک پاسپورٹ سائل کلر فوٹو چاہیے ہوگی ایک آپ کو آئی ڈی کارٹ کی کوپی جو انہیں کہ اکامہ کی کوپی اوریجنل پاسپورٹ چاہیے ہوگا جو کہ چھ ماہ کا ویلڈ ہو اور ایک سو ساٹھ ریال کی فیس ہوتی ہے پر ایک بندے کی ملٹی پل انٹری کے لیے بھی آپ کو فارم ہوگا ایک پکچر ہوگی ایڈی کارٹ کی کوپی پاسپورٹ اور اس کے بعد آپ کو دے دینا ہوگی بینک سٹریٹمنٹ جو کہ ایٹ لیس آپ کے پاس پر پرسن جو ہے ہونی چاہیے بیلنس جو ہے وہ پچیس ہزار ریال سے کم نہیں ہونا چاہیے اگر آپ کو ملٹی پل انٹری ویزا چاہیے تو سنگل انٹری کے لیے جو ہے یہ ریکارمنٹ نہیں ہے اور اس کے علاوہ جو ویزا فیس ہیں وہ سات سو پچاس ریال پر پرسن ہوتی ہے اور وہ آپ کو پی کرنا ہوگی اور یہ نون ڈیفنڈیبل ہوتی ہے اور ان کے جو امبیسی کا ٹائم ہے وہ اپائنمنٹ کا ٹائم ہے وہ نو بجے سے دیکھ کر سارے گیارہ تک ہوتا ہے سارے گیارہ بجے جو ہے ہم رات کی بات کر رہے ہیں اس میں سنڈے سے تھرسڈے کام ہوتا ہے اور فرائیڈے اور سیچڈے کام نہیں ہوتا ہے اگر آپ کو ویزا سیکشن سے کانٹیک کرنا ہے ان کا نمبر نائن سکس سکس ون ون فور ایٹ ایٹ اس کے بعد جو ہے زیرو تھری ہنڈرڈ اور اس کے بعد فور ایٹ ایٹ ون فائیو زیرو سیون تک جو ہے اس کی سیری جاتی ہے اور اس کے علاوہ ابھی جو ہے کووٹ ٹیسٹنگ وغیرہ کی ریکوائیمنٹ نہیں ہے اور جو تھائیلینڈ ویزا ہے آن آرائیول وہ سعودی ریزنڈن کے لیے اس کے لیے آپ کو بتایا ہے کہ سیٹن کنٹریز کے جن کے پاس پاسپورٹ ہیں ان کے لیے ویزا آن آرائیول ہے اس کے بعد باقی تمام لوگوں کو جو ہے ویزا اس کا اپلائی کرنا ہوتا ہے اور ملٹیپل انٹری کے لیے سات سو پچاس ریال سنگل انٹری کے لیے جو ہے ایک سو ساٹھ ریال فیس ہوتی ہے امید کرتے ہیں ویڈیو آپ کو پسند آئے گی ویڈیو کو لائک اور شیئر کا نامت بلیے گا آپ کے قیمتی وقت کا شکریہ اپنا خیال رکھیں گا السلام علیکم